السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کے صحبی بخیر و آفیت ہوں گے محترم حضرات دیکھئے میں آپ حضرات کو نماز کے مطالق دو انتہائی اہم باتیں جو ہونے بتلاتا ہوں ایک تو یہ کہ جب بھی آپ کبھی بھی نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوں تو جیسے نیت کر لیتے ہوں کہ فرض نماز ہو نفل ہو سنت ہو واجب ہو جو کوئی بھی نماز ہو جیسے نیت کرتے ہیں کہ میں یہ نماز پڑھوں گا اسی وقت اس بات کا بھی ارادہ کر لیجئے کہ میں اپنے خیالات کو قابو میں رکھوں گا ارادہ کر لیجئے اور ادارت کے حساب سے آپ کوشش بھی کریے کہ خیالات جو ہونا قابو میں رہیں منتشر نہ ہونے پائیں عام طور پر ہم کو ہماری نماز کا جو فائدہ جو نہیں ملتا اس کے سمرات جو نظر نہیں آتے یہ خیالات کا قابو میں نہیں رہنا بھی ہے خیالات قابو میں بہت بے اشتر افراد کہ خیالات قابو میں نہیں ہوتے جس کی وجہ سے خاطر خواہ ان کو نماز کا فائدہ نہیں ملتا ایسا نہیں سمجھئے کہ خیالات صرف آپ ہی کے منتشر ہوتے ہوں ہر فرد کے بے اشتر افراد کے خیالات جو انہوں منتشر ہوتے ہیں لیکن لوگ اس کو خابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں خیالات کو منتشر کرنے کے پیچھے بھی شیطان کی طاقت ہے جب اس کو آسمان سے بھگا دیا گیا تھا تو اس وقت اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو تیرے قریب آنے سے روکوں گا تو یہ وہی کوشش ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑو ہونے کے باوجود بھی وہ خیالات کو منتشر کرواتا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے خیالات کو جو انہوں نے خابو میں رکھیں تب ہی جا کر کہ ہماری نماز جو انہوں نے فائدہ دے گی لیکن نماز انتہائی اہم شائع ہے نماز کی طرف آپ میں سے بیچ سر افراد آج توجہ نہیں دے ایک سجدہ جسے تو گیرہ سمجھتا ہے ہزار سجدہوں سے جہرت دیتا ہے ہزار سجدہوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات کیا مطلب اگر آپ سجدہ کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو سے جھکتے رہیں تو آپ کو دردر بھڑکنے اور پھرنے کہ اللہ تعالیٰ نوبت آنے نہیں دے گا دوسروں سے درخواستیں کر لیتے پھرنے کی دوسروں سے مانگتے پھرنے کی اللہ تعالیٰ نوبت آنے ہی نہیں دے گا کام خود چل کے آپ کے پاس آئے گا آپ کو دردر بھڑکنے کی نوبت نہیں آئے گی یہ مطلب ہے شیر کا کہ ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدہوں سے جہرت نجات اس لیے اس سجدے کو آپ غنیمت جہرت سمجھئے یہ بہت بڑی دونت ہے مسلمانوں کی سجدہ آج مسلمان اس سے جہرت دوری جہرت اختیار جہرت کر رہے ہیں اور سجدے کی توفیق کا مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وقت نہیں مل رہا ہمیں وقت نہیں مل رہا نہیں اللہ نے توفیق سجدہ ہی چھن لیا جیسے اگر آپ کسی سے ناراض ہو اپنے کسی ملازم سے جوہاں ناراض ہو تو آپ اس کو ملازمت سے جوہاں نکال دیتے ہیں اس کے کپڑے نہیں اتارتے اس کی روزی بن نہیں کرتے اور نہ اس کے کسی کاموں میں مداخلت کرتے ہیں بلکہ صرف اس کو آپ اپنی ملازمت سے نکال دیتے ہیں آپ اس کو ملازمت نہیں دیتے کام نہیں دیتے آپ اس کو تو ہوگا بدلے میں کیا ہوتا یہ ہے کہ اس کا پورا سسٹم خراب ہو جاتا ہے ظاہر زیادہ جب جوہم میں پیسہ ہی نہ ہو جب تنخواہ ملتی ہی نہ ہو تو ضرورتیں کہاں سے پیپوری ہوگی آدمی پریشان ہوگا ایسے ہی عزیز صادیوں اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے توفیق سجدے کو سلب کر لیتا ہے سجدے کی توفیق ہی نہیں دیتا جس کی وجہ سے اس کا پورا سسٹم بگڑ کر کے اور تباہ و برباد ہو کر کے جو نہ رہ جاتا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی کیا کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے یہ سجدہ سجدے کی توفیق ملنا سجدے سے مرور نماز نماز کی توفیق کا مل جانا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ سے نماز کی توفیق مانئے اگر جس کو نماز کی توفیق مل گئی اس کو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی سرخلی جو ہونے مل جائے گی تو بہرحال یہ دو چیزوں کو غریمت جاریے ایک تو نماز پڑھنے کی توفیق مانگی اللہ تعالیٰ سے اور مسجد میں حاضر ہوئیے جب آپ مسجد میں حاضر ہو جائیں نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو تو اپنے خیالات کو قابو میں رکھنے کا ارادہ کریے اور پوری کوشش کریے کہ خیالات جو ہونے قابو میں رہیں انشاءاللہ تب جا کر کہ آپ کو کچھ فائدہ ہوگا انشاءاللہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مل کی توفیق اتا فرمائے علیہ السقاس میں مدرس محمد یا بودھن